مشہ بی بی کا چیمن پی ٹی آئی سے پہلا نکاح یکم جنوری کو ہوا مشہ بی بی نے بتایا کہ ان کی عدد تو چودہ سے اٹھارہ فروری کو پوری ہو رہی ہے جس کے بعد فروری میں مشہ بی بی کا دوبارہ نکاح پڑھوایا گیا چیمن پی ٹی آئی کے سابق قریبی ساتھی آن چودری نے غیر شرعی نکاح کیس میں بیان ریکارڈ کرا دیا آن چودری نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ عدد میں نکاح کا معاملہ میڈیا پر آنے کے بعد چیمن پی ٹی آئی نے کہا کہ خاموشی اختیار کریں عدد پوری ہونے پر دوبارہ نکاح پڑھوا لیں گے چیمن پی ٹی آئی کا پہلا نکاح مشہ بی بی کی اس پیش گوئی کے زیر اثر ہوا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یکم جنوری کو نکاح کرنے پر ہی وہ وزیر آزم بنیں گے نکاح قام مفتی سعید نے اپنے بیان میں کہا کہ انہوں نے یکم جنوری کے نکاح میں مشہ بی بی سے عدد پوری ہونے کا نہیں پوچھا تھا خود کو مشہ بی بی کی بہن بتانے والی خاتون نے کہا تھا کہ شرعی تقاضے پورے ہیں فروری میں مجھ سے دوبارہ رابطہ کر کے نکاح پڑھوایا گیا سائفر کیس کی سمات اڈیالا جیل میں ہی ہوگی ٹرائل اوپن ہوگا صحافیوں اور فیملی کے پانچ پانچ افراد کو سمات پر آنے کی اجازت ہوگی سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل کے سیکیورٹی وجوہات کے باعث چیئمن تحریک انصاف کو عدالت میں پیش کرنے سے انکار کے بعد افیشل سیکرٹ ایکٹ کے خصوصی عدالت کے جج اب الحسنات نے فیصلہ سنا دیا چیئمن پی ٹی آئے کے وکیل سلمان سفتر نے کہا کیا جیل سپریٹینڈنٹ اپنی ناہلی ثابت کر رہا ہے انہیں تو استفاہ دے دینا چاہیے کن انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ پر چیئمن تحریک انصاف کو پیش نہ کیا گیا کیا اب سپریم کورٹ جائیں اگر ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا جا رہا سیکیورٹی خدشات چیئمن تحریک انصاف کی حد تک ہیں شاہ محمود کو کیوں پیش نہیں کیا گیا جج اب الحسنات ذلکرنے نے جواب دیا ٹینشن نہ لیں عدالت مناسب فیصلہ کرے گی اوپن ٹرائل سے غرض ہے سماعت بیشہ کمرہ عدالت سے باہر لگا لیں مزید سماعت جمعہ یکم دسمبے تک ملتوین رات سے قریباً بارہ مجھے گئے یہ ٹائم تھا ہمسکرنڈ ایک علاقہ ہے سندھ کا تو وہاں سے ہم نے ٹول پلازا کلیر کیا ہے دو کلومیٹر آگے سنسان سے جگہ پہ چوکی بنی ہوئی تھی اس میں وہاں پہ دو پولیس والے انہوں نے ہمیں روکا نہیں وہ لیٹرلی سر رور کے آگے آگے بلکل کھڑے ہو گئے جنہیں کہتا ہے جی آپ کی گاڑی جی یہ لائٹس جو ہے یہ ہائی بیم میں کیوں چل رہی ہے آپ کو پتا ہے اس کا یہ لاکھ روکہ جنمان ہے میں نے کہا سر میں بھی ایک پڑا لکھا بننا ہوں مجھ پتا ہے اس سے کوئی ایک لاکھ روکہ جنمان نہیں ہے تو کہتا ہے نہیں آپ ہمیں بھارہ ہزار دے دو ورنہ تھانے میں چلو بارہ ہزار دو ورنہ تھانے چلو زلاب بن نظیر آباد پولیس کی پرکیٹرز کو دھم کی سندھ پولیس میں کرپشن اروج پر ہے خوش قسمت ہے کہ سندھ میں نہیں پنجاب میں رہتے ہیں قومی کھلاری سوہب مخصود اور آمیر یامین نے سندھ پولیس کی رشوت طلبی کی داستان سوشل میڈیا پر بیان کر دی جیو نیوز سے گفتگو میں ٹیسٹ پرکیٹرز سوہب مخصود نے بتایا کہ سکرنٹ سے دو کلومیٹر آگے دو پولیس ایل کار روٹ پر گاڑی کے سامنے کھڑے ہو گئے گاڑی کے کاغذات مانگے اور کہا کہ ہیڈ لائٹس آئی بیم پر کیوں ہیں پولیس والوں کو بتایا کہ ہم انٹرنیشنل کرکیٹرز ہیں لیکن پولیس والوں نے ایک نہ سنی بدتمیزی کی تہلے بارہ ہزار اور پھر آٹھ ہزار روپے مانگے ہم نے در کر دے دیئے پولیس کا رویہ معروف لوگوں کے ساتھ ایسا ہے تو عام آدمی کے ساتھ کیسا ہوگا قوامی کھلاری نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ کھیلنے کے بعد کراچی سے ملتان جا رہے تھے آئی جی سندھ کے واقعے کا نوٹس لینے کے بعد دی آئی جی شہید بنظیر آباد نے واقعے میں ملوث اکرن پولیس اسٹیشن کے ایسے چوپ اور ہیڈ مہرر سمیت چار پولیس اہلکاروں کو ماتل کر دیا دی آئی جی شہید بنظیر آباد کا کہنا ہے کہ ملوث اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کیا جا رہا ہے پاکستان سٹاک ایکچینج میں نئی تاریخ راہم ہنڈرڈ انڈیکس پہلی بار ساٹھ ہزار پوائنٹ کی حد اوبور کر گیا کاروبار کے دوران آٹھ سا سے زائد پوائنٹ کے اضافے کے بعد ساٹھ ہزار چھائی سا سے زائد پوائنٹ پر پہنچ گیا روا مہینے کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں آٹھ ہزار سے زائد پوائنٹ کا اضافہ ہو چکا متحدہ عرب امارات کے سادر آرمی چیف اور نگرہ وزید عظم کی بلاقات میں پاکستان میں سرمایہ کاری کے ایم او یوز پر دستخط ہوئے ہیں یو ائی ایس آئی ایف سی کے تحت پاکستان میں مختلف شعبوں میں بیس سے پچھے سرب ڈالر سرمایہ کاری کرے گا پاکستان کا سرکاری شعبہ غیر موسر ملک میں پولیسی فیصلوں کا مہور ذاتی مفادات ہیں پولیسیز میں تسلسل نہ ہونے سے سرمایہ کاری اور برامداد کا فقدان ہے زرعی شعبہ غیر پیداواری اور جموت کا شکار ہے عالمی بینک نے پاکستان کے روشن مستقبل کی راہ میں رکاوٹ بننے والے مسائل کی نشاندہ ہی کر دی عالمی بینک کی ریپوچ کے مطابق ملک کے ذمہ قرضہ مقررہ قانونی حد سے اٹھتر فیصد زائد ہے پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ دو کروڑ سے زائد بچے سکول ہی نہیں جاتے دس سال سے کم عمر 89 فیصد بچے پڑھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں بلند مالی خسارہ یومن کیپٹل کا بہران اور دستیابی انسانی وسائل کا کم استعمال بھی پاکستان کو درپیش بڑے مسائل قرار پجاب میں سماغ پر قابو پانے کی حکومتی کوششیں ناکام لہور ہائی کورٹ نے تجارتی سرگرمیاں رات دس بجے بند کروانے کی ہدایت کر دی سی سی پی او کو عمل درامت کروانے کا حکم دو دن ورک فرم ہوم کا نوٹفیکیشن بینک سمیت نیجی داروں کو جاری کرنے کی ہدایت ڈی جی محالیات کو ڈی سیل ہونے والے انڈسٹریل یونٹس دوبارہ سیل کرنے اور فیکٹرییاں ڈی سیل کرنے والے افسران کے خلاف کاروائی کا حکم گزشتہ سماعت کا تحریدی حکم نامے میں گرین بیلٹ کو نقصان پہنچانے والے فارم ہاؤس کو گرانے کی ہدایت دنیا کے علودہ ترین شہروں میں لہور آج بھی سر فہرس کراچی میں بھی فضا علودہ زلہ کولی پالس کوہستان میں سوشل میڈیا پر تصویر وائرل ہونے پر لڑکی کے قتل کا کیس ملزمان اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے کیس میں مختول لڑکی کا والد پہلے ہی گرفتار ہے پولیس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق فیس بک پر لڑکے کی آئی ڈی سے دو لڑکیوں کی تصاویر وائرل ہوئیں تصاویر سے فوٹو شاپ کر کے لگائی گئی تھی بعد میں انہی میں سے ایک لڑکی کے قتل کی خبر ملی جبکہ دوسری لڑکی نے عدالت میں والدین کے ساتھ جانے کا بیان دیا لاش کے پوست مارٹم کے بعد لڑکی کے والد کو گرفتار کر لیا گیا پیپلز پارٹی کی راہنما شریر احمان نے کہا ہے کہ کوہستان میں لڑکی کے قتل میں ملوث افراد کے خلاف سخت کاروائی کی جائے کوہستان میں دوہزار گیارہ میں پانچ لڑکیوں کو ایسے ہی واقعے میں قتل کیا گیا تھا دوہزار بارہ دوہزار تیرہ میں بھی اس طرح کی واقعات پیش آ چکے ہیں ماضی میں موجبان کو سزا نہ دے کر اس طرح کی واقعات کی حوصلہ افضائی کی گئی سماجی کارکن فرزانہ باری کا کہنا تھا کہ اس علاقے میں آرش کیسز ہوئے اور ایک کو بھی سزا نہیں ہوئی جو لوگ مجرم تھے ان کو یہ کہہ کر بریت کیا گیا کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں جیو نیوز کی پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے فرزانہ باری نے کہا کہ اگر ریاست کی قابلیت نہیں کہ موجبان تک پہنچ سکے تو ظالم پھر ظلم کرتا رہے گا اور مظلوم ظلم سہتے رہیں گے ڈیفنس لاہور میں کارکی ٹکر سے ایک ہی خاندان کے چھے افراد کی علاقت کے کیس میں گرفتار ملزم افنان کا مزید چار روزہ جسمانی ریمان پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم افنان کی عمر کے تعیون کا ٹیسٹ کرا لیا ہے ریپورٹ آنا باقی ہے ملزم بار بار بیان بدل رہا ہے اس وجہ سے پولیگراف ٹیسٹ کرانا ہے عدالت حکم پر ملزم افنان کی حد کڑی کھول دی گئی لاہور کی نیجی ہاؤزنگ سسائیٹی میں میڈیکل کی طالبہ کے قتل کا کیس ملزم عبد الرحمان سمیت تینوں ملزمان کی عبوری زمانتوں میں چار دسمبر تک توسی عدالت کا دونوں ملزمان کو آج ہی شامل تفتیش ہونے کا حکم میر کراچی مرتزہ وحاب کہتے ہیں کہ راشد مناز روڈ پر جس عمارت میں آگ لگی اس کا نقشہ فیصل کنٹورمنٹ بورڈ نے پاس کیا تھا لیکن آگ لگنے کے بعد وہ آئے تک نہیں اندادی کاروائیوں کے لیے ریسکیو کا جو عملہ پہنچا نقدمہ اسی پر درچ کر دیا گیا جب تک غلطیوں کی اصلاح نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھ سکتے میر کراچی نے کہا کہ سندھ بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی میر کراچی کے ماں تحت کام نہیں کرتی آئندہ کراچی میں بننے والی عمارت میں لازمی فائر سیفٹی سسٹم کے لیے قانون سازی کریں گے موسیقی اور ان کو سب کو آرام سیکھے کر کے باہر نکالا ہے کراچی راشد منحاس روڈ پر شاپنگ مال میں آتے زدگی کے دوران پچیس جانے بچانے والا ہیرو محمد آمیر مال میں جب آگ لگی اس وقت لفٹ بند اور سیڑھیاں جل رہی تھی محمد آمیر نے اپنے بیٹے سمیت پچیس افراد کی جان بچائی اپنی جان کو خطرے بے ڈال کر لفٹ سے بیٹے سمیت کئی افراد کو محفوظ مقام تک پہنچایا آمیر کا کہنا ہے کہ اس وقت مشکلات کا ذہن میں خیال نہ تھا بس فکر تھی کہ بچوں کو بحفاظت نکال لیں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں الیکشن میں بھرپور تیاری کے ساتھ اتریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل اور عوام کے اعتماد سے الیکشن میں کامیابی حاصل کریں گے لاہور میں پارٹی رانماؤں اور سابق قرقین اسمبلی سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر آزم کا کہنا تھا کہ نون لیگ کی کامیابی پاکستان کو مسائل سے نجات دلانے کے لیے اہم ہے عوام مسلم لیگ کو دو تہائی اکثریت دے دہشتگردی کی طرح مہنگائی کی کمر توڑ دیں گے نواز شریف ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں ایون فیلڈ میں چھوڑائے ہیں پیپلز پارٹی کے راہنما فیصل کریم کنڈی کے نون لیگ پر تنزیہ وار کہا نواز شریف دوبارہ نظریاتی تو بن جائیں اگر ایک اور سیلیکشن ہوگی تو ملک کو معاشی بہران سے نہیں نکالا جا سکتا اگر دوبارہ کوئی لادلہ مسلط کیا گیا تو اس کے نتائج ملک کے لیے بہتر نہیں ہوں گے نمبرز گیم کے ذریعے ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں الیکشن ہوگا تو پتا چلے گا کہ کون کتنی سیٹے جیتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرپارٹی الیکشن جمعے کو ہوں گے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی زرائقہ کہنا ہے کہ چیئرمن کی مشاورت سے انٹرپارٹی الیکشن کا فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی چیئرمن بلا مقابلہ رہیں گے باقی عدو پر انتخابات کروائے جائیں گے ایشیای ترقیاتی بینک نے پاکستان کو اٹھارہ کروڑ ڈالرز کا کرز دینے کی منظوری دے دی اس رقم سے پنجاب میں پانی سپلائے کے منصوبیں مکمل کیے جائیں گے رہائش کے اعتبار سے پاکستان سب سے سستار ترین ملک قرار ورلڈ آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق بیسر رہائش کے لیے دوسرا سب سے سستار ترین ملک بھارت کا تیسرہ نمبر نائجیریا، لیبیا، شام، کینیا جیسے ممالک بھی رہائش کے لیے پاکستان سے مہنگے ملک ہے بیس سال میں نجکاری کے بعد چار سو چوہتر ارب روپے کی سرمایہ کاری کر چکے کیئے الیکٹرک کے لائسنس کی درخواست پر نپرا میں سمات کے دوران کیئے الیکٹرک حکام کا دعویہ کہا پانچ سو چوالی سرب روپے بجلی تقسیم ترسیل اور دیگر شعبوں میں لگائے گئے ہیں نپرا حکام نے کہا کیئے الیکٹرک کا بیس سال کا لائسنس ختم ہو چکا ہے کیئے الیکٹرک کوڈ دسٹریبیوشن کا چھائے ماہ کا عبوری لائسنس دیا گیا تھا جو جنوری میں ختم ہو جائے گا سٹیک ہولڈر سے کیئے الیکٹرک لائسنس تجدید پر تجاویز طلب کی گئی تھی زیادہ تر تجاویز کے الیکٹرک ڈسٹریبیوشن لائسنس کی تجدید کے خلاف آئیں ہیں نپرا نے سمات مکمل کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا غازہ میں آرزی جنگ بندی میں دو روز کی توصیص دوران بیس اسرائیلی ارغمالیوں کے بدلے ساٹھ فلسینی قیدی رہا ہوں گے توصیص کے دوران رہا ہونے والوں میں فلسینی خاتون آہد طبیمی بھی شامل ہوں گی آہد طبیمی کو دین افتے قابل گرفتار کیا گیا تھا امریکہ کوائندہ دو روز میں رہا ہونے والے ارغمالیوں میں امریکیوں کے شامل ہونے کی بھی امید غازہ میں آرزی جنگ بندی کے دوران اب تک پچاس اسرائیلی ارغمالیوں کے بدلے ایک سا پچاس فلسینی قیدی رہا کیا جا چکے جن میں اکثر یتخواتین اور بچوں کی ہے جبکہ الہدہ معاہدے کے تحت غازہ سے اٹھارہ غیر ملکی باشندے اور ایک روسی باشندہ رہا کیا جا چکا ہے غازہ کے مظلوم فلسطینیوں سے اظہار اکجہتی کے لیے کراچی میں فلسطین یکجہتی کمیٹی کی کل ہونے والی ریالی کی تیاریاں جاری امیر جماعت اسلامی کراچی کا ریالی میں شریک ہونے کا اعلان حافظ نیم الرحمان کی کراچی کے شہریوں سے بھی ریالی میں بھرپور شرکت کی اپیر صدر پیپلز پارٹی کراچی ڈیویجن کے صدر سعید غنی نے بھی کہا پیپلز پارٹی کے کارکون کل فلسطین یکجہتی ریالی میں بھرپور شرکت کریں تمام سیاسی کارکون پارٹی پرچموں کی بجائے صرف فلسطین کے پرچم لے کر آئیں صدھائی کونٹ نے جام شروع جوائنٹ منچر لیمٹیٹ کے مالک اقبال زید احمد، خاضی حمایوں فرید آسیم افتقار، سلامت علی، فصیح احمد اور عزیح احمد کی درخواست زمانت کے فیصلے میں کہا کہ بعدی ان نظر میں ملزمان نے قومی خزانے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور ملزمان پرائیویٹ ادارے سے تعلق رکھتے ہیں نیب نے ملزمان کے خلاف دوزار بیس میں ریفرنس دائر کرتے ہوئے منی لانڈرین کا الزام آئیت کیا تھا لہور میں محلوال سندر کے قریب ملتان روڈ پر نیجی کالج کی بس پر پائرنگ دو طالبات زخمی جنرل اسپتال منتقل پولیس کے مطابق نیجی کالج کی طلباء و طالبات تفریحی ٹرپ پر پتوہی سے کشمی جا رہے تھے حکومت ملوچستان کا تربت میں گزشتہ جمعیرات کو سی جی دی کے مقابلے میں نوجوان کی علاقت کے واقعے کا نوٹس جوائنٹ انویسٹگیشن ٹیم تشکیل دینے کا فیصلہ سرکاری ذرائع کے مطابق جی آئی ٹی دو ہفتے میں رپورٹ پیش کرے گی مبینہ پولیس مقابلے میں نوجوان کی علاقت کے خلاف لوائقین کا میت کے حمرہ دھرنا چھٹے روز بھی جاری علاقے میں پیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہرتال تجارتی مراکز اور دکانیں بند جامن سفیر کی جہنگی ترین سے ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال اور عام انتقابات پر بات چھیت دونوں موالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال رانوما مسلم لیگ نون مریم ورنزیب کا کہنا ہے کہ انتخابی منشور ہمیشہ کی طرح جامعین قابل عمل اور پاکستان کے مسائل کا حل ثابت ہوگا روایت کے مطابق معاشی بحالی اور مہگائی سے عوام کو نجات دلانے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے منشور تمام طبقات اور ماہرین کی تجاویز کی روشنی میں تیار کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ آئی ان کی بالا دستی قانون کی حکمرانی کے لیے اصلاحات انتظامی عمور میں بہتری گوڈ گوورنرز پر سفارشات مرتب کی جا رہی ہیں کراجی کے علاقے نورت ناظم آباد میں مبینہ ڈیکیٹی کی کوشش مالک مکان کی فائرنگ سے ایک مبینہ جا ننکانا صاحب میں بابا گروہ نارک کے جنم دن کی تقریبات خاتم سکھیاتریوں کی پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ سکھیاتری آج خصوصی بسس پر حسن عبدال روانہ ہوں گے فلسطین کی حمایت میں دنیا بھر میں مظاہرے جاری نیو یوک میں مظاہرین نے غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے منہتن بریج بلوک کر دیا جنوبی افریقہ میں ہوئے احتجاج میں اسرائیل سے غزہ میں نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ امریکی شہر بلنگٹن میں تین فلسطینی طلبہ کو زخمی کرنے والے امریکی شہری پر قتل کرنے کی کوشش کا الزام آئے تینوں کالش طلبہ فلسطینی قفاہ پینے ایک تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے 48 سال کا جیسن ایٹن گولیاں چلا کر فرار ہو گیا تھا باقی کی نفرت انگیز جن کے طور پر تفتیش جاری موسکو میں روامہ 40 سال کی شدید برتباری کئی پروازیں تاخیر کا شکار روس کے جنوبی علاقوں میں سیلابی صورتحال یکرین اور مولدوو میں تیز ہواوں اور برتباری کے باعث آچھ افراد ہلاک متعدد زخمی لاکھوں افراد بجلی سے محروم حکام کی شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت برتباری کا سلسلہ آج بھی جاری رہنے کا امکان